مدد مانگتا رہا اس مریض نے کیمرے کے سامنے دم توڑ دیا یہ دل دہلانے والی داستان بیہار کے آرہ کی ہے رج میں مہاماری ہاہکار مچا رہی ہے حالات بیکاب ہو رہے ہیں مریض ہیں ان کی حالت ایک دم خراب ہو رہی ہے سر ان کا اکسیجن جو ہے چالیس کے نیچے آ گیا ہے یہاں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے کوشل دوبے جی آپ کا ڈاکٹر نہیں آیا وہ مریض مر گیا ایکسپائر کر گیا وہ میری آپ کے سامنے سے رما شنکر کا بیٹا بے سہارہ ہو گیا اس کے پتا کی موت ہو گئی بیہار میں آرہا کہ صدر اسپتال میں لوگ بینہ علاج ایسے ہی مر رہے ہیں اسپتال میں بجلی نہیں ہے اس لئے مہلا اپنے پتی کو نیبلائزر نہیں دے پا رہی ہے ڈاکٹر دیکھنے نہیں آتے دوپہر تک کوئی ڈاکٹر یا نرس وارڈ پہ نہیں دکھتا تیماردار اپنی جان کو زوکھی میں ڈال کر اپنے مریضوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں آرہ صدر اسپتال کے تصویر آپ کو دکھا دیں اس کے بھی تر یہ پرتبندت علاقہ ہم نہیں جا سکتے لیکن مریض کے تیمارداروں کو بیٹھنا پڑ رہا ہے بیٹھ تو ہے لیکن ابھی آکسیجن جہاں لگی ہے ایک مریض کی حالت خراب ہو رہی ہے اس سمیں لائٹ نہیں ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹی رات سے لائٹ نہیں آئی ہے کسی کو نیبولائزر دینا تو نیبولائزر دے نہیں سکتے اسپتال میں نہ نرس آیا ہے نہ ڈاکٹر آیا ہے صبح کے اس سمیں جب میں بات کر رہا ہوں گھڑی میں ایک گیارہ بچ کے اکتیس منٹ ہو رہے ہیں اور اس گیارہ بچ کے اکتیس منٹ پر ابھی تک یہاں ایک دورہ نہیں ہوا ہے کوڑا سا جل کیا ہے کوڑی وارڈ کا نیم ایسا ہے کہ ہم وارڈ میں نہیں آسکتے ماننا پڑے گا آپ یہاں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کیا کنڈیشن ہے مریض کی آپ کوڑی فیملی دیکھئے کیسے چھٹ پڑا رہا ہے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے آپ پہ آپ بتائیے ملٹیپل ٹائم رکوشٹ کر دیا ملٹیپل ٹائم مطلب یہ بچہ گیا ہے اوپر میں بڑ کوئی آنے کے پانچ بجے صبح کی بات ہے راماشنکر کا اوکسیجن کستر اور گرنے لگا سمبہ داتا نے اسپطال میں بیٹھیں نرس اور ڈیوٹی ڈاکٹر شاہستہ سے گوہار لگائی نرس مدد کے لیے آگے نہیں آئی تو ڈیوٹی ڈاکٹر نے پلہ ہی جھاڑ لیا کوویڈ نائنٹین وارڈ کے اوپر ٹین وینٹلیٹر والے بیٹ بنے ہوئے ہیں وارڈ کے باہر دو تالے لٹکے ہوئے ٹین وینٹلیٹر والے بیٹ آٹھ مہینے سے بند پڑے ہیں جس آئی سیو میں وینٹلیٹر رکھا ہے وہ گوہ دام بنا ہوا ہے اوپر سے جب اوپن کریں گے تب نا ہم لوگ اس کا کھلا نہیں ہے ابھی کسے تالہ بند ہے یہ تو جب سے ڈیٹ اپ جوائننگ تالہ بند ہے کتنے دن ہوگے آٹھ مہینہ آٹھ مہینے سے بند ہے یہ تالہ اس میں کیا کیا مشینے ہیں وینٹلیٹر ہے یہ بند کیوں ہے یہ تو منیجر جانیں گے جب سے ہم لوگ آیا ہے تب سے بند ہے آٹھ مہینے سے یہ بند ہے آئی سیو ہے یہاں پر وینٹلیٹر ہے جان بچائی جا سکتی ہے لیکن اس پر اندر جانا منا ہے تالہ لگا ہوا ہے کہہ رہے ہیں آٹھ مہینے سے یہ بند ہے اس میں وینٹلیٹر بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اور اس سے نہ جانے کتنی جان بچائی جا سکتے ہیں برمہ شنکر کے لیے مدد کی گوہار کرتے آج تک سمبودھ داتا دیوٹی ڈاکٹر شاہستہ کے پاس پہنچے ہم نے ان سے پوچھا کہ بجلی کیوں نہیں ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے لیے مینجر زمدہ دار ہے ہم منت کرتے رہے اور ڈاکٹر ٹال دی رہے ہیں برمہ شنکر کی مدد کے لیے ہم نے کوویڈ نائنٹی وارڈ کے باہر لگے ہوئے پوسٹر پر شپردیپ کمار کے دی ہوئے نمبر پر فون ملائیا پردیپ کمار نے یہ کہہ کر پلہ جھار لیا کہ کوویڈ وارڈ میں کسی کوشل دووے کی جیوچی ہے ہم نے کوشل کو بھی فون ملائیا لیکن نہ امید ہی ہاتھ لگی ہم نے کوشل دووے کی بھول ہیں کوویڈ وارڈ میں ایک مریض ہے ان کی حالت اکدام خراب ہو رہی ہے سر ان کا اکسیجن جو ہے چالیس کے نیچے آ گیا ہے تو آپ کچھ کیجئے نا جلدی سے ایک ڈاکٹر بھیجئے نا جلدی سے یہاں کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے لائٹ بھی نہیں ہے کوشل دوبے جی نے فون کارٹ دیا آرہ کے اس اسپطال پرشاسن کی بیشرمی کے قصے آپ سنیں گے تو آپ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوگا ٹھیک ہونے والے مریضوں کے ساتھ فوٹو کھچا لیا جاتا ہے اور جو بیمار ہے اس کا حال تو دیکھ رہے ہیں اسپطال کی حالت یہ ہے کہ مریضوں کو آکسیجن لگانے کی ذمہ داری تیمارداروں کی ہی ہوتی ہے ہم لوگ لگا رہے ہیں آکسیجن کون لگانے والے ہیں وہاں پہ ہم لوگ لگانے والے ہیں ہم لوگ لگانے والے ہیں آپ کو پتا ہے کیسے لگاتے ہیں آکسیجن کتنا آکسیجن کی ضرورت تو اس آنسار سے آکسیجن دینا ہے ہم لوگ کو معلوم نہیں ہے ہم لوگ اپنے آکسیجن دیتے ہیں آخرکار رامہ شنکر زندگی سے جنگ ہار گئے رامہ شنکر اپنے پیچھے دو بیٹے دو بیٹیوں کو چھوڑ گئے ہیں کوشل دوبے جی آپ کا ڈاکٹر نہیں آیا وہ مریض مر گیا ایکسپائر کر گیا وہ میری آنکھ کے سامنے سے سار سے بات کر آ رہے ہیں کیا کروں گا سر سے بات کر کے وہ مریض کیا کرے گا بات کر کے مریض میری آنکھ کے سامنے مر گیا ہم نے ڈاکٹر کو بھی فون کیا ہسپتال میں ہل پرائنٹ نمبر پہ بھی فون کیا نہیں اٹھایا کسی نے کوئی مدد نہیں آئی ہے یہ نہیں دیکھنا چاہتے کون لے گا ذمہ دار کون ہوگا ذمہ دار کس کی جواب دیتا ہے ہوگی یہاں لوگ مر رہے ہیں میرے بس کوئی شامد نہیں ہے پٹنا سے سٹے آ رہا کہ اسپتال میں کیمرہ پہنچا تو سچ سامنے آیا کاش وہ سچ بیہار کے مکھ منتری کو بھی دکھائی دیتا جو ہفتے میں دوسری بار رازدھانی پٹنا کے حالات کو دیکھنے سڑکوں پر اُترے ہیں سی ایم صاحب نے کورونا کے حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تابر توڑ کئی جگہوں کا دورہ کیا کورونا کے بے کابو ہوتے حالات کے بیچ مکھ منتری ایکشن میں دکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے ادھیکاری بھی بڑے بڑے دعوے کرنے سے نہیں چوک رہے ہیں رازدھانی پٹنا میں ایک سو دس بستر والے آستھائی اسپتال کی شروعات کی گئی ہے ہم لوگ جیسے آج شروع اس کو کر رہے ہیں اب ہم لوگ کا اگلا لکش ہے جائے پربہ میدانتا اس کو بھی ہم لوگ کوشش کریں گے یتھا شگر چالو کرنے یہ کتنے بیٹھتا ہے 110 سرکار اور سرکاری محکمے کے دعوے اپنی جگہ ہیں لیکن حقیقت کچھ اور ہے جسے سمجھنے کے لیے آنکڑوں پر نظر ڈالیے 24 گھنٹے میں بیہار میں 13,534 نئے مریض سامنے آئے ایک دن میں 151 لوگوں کی موت ہو گئی 31 مارچ کو راجی میں ماتر 1589 ایکٹیو ماملے تھے جو بڑھ کر 1,99,945 ہو گئے ہیں بڑھتے ایکٹیو ماملوں سے اب پردیش کا ریکاوری ریٹ بھی گر کر 77.36 پردیشت پہنچ گیا ہے کورونا کا بڑھتا گراف اور آج تک کے کیمرے میں قید بیہار کے اسپتالوں کی تصویر راجی کے حالات کو سمجھنے کے لئے کافی ہے پٹنا سے اتکرش کے ساتھ آشدوش مشرا آرہ آج تک ہم رکھیں گے یہاں پر ایک چھوڑی سا بریک کے لئے بن رہے ہمارے ساتھ دیکھتے رہی آج تک موسیقا موسیقا